بسم اللہ الرحمن الرحیم راہی رشنک معزز خواتین و حضرات السلام علیکم حتم نبوت کی مزید عقلی دلائل قدرت کا ہر کام حکمت سے حالی نہیں ہوتا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جملے قوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے یہ تو ذرہ سوچو کہ جب حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب بغیر کسی ادنی تحریب کے جون کی دو ہمارے پاس موجود ہے جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ اپنے ساری تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کی تشریح و توضیح کر رہی ہے جبکہ شریعت اسلامیہ روز اول کی طرح آج بھی انسانی زندگی کی تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور جب قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ آج بھی اعلان کر رہی ہے تو پھر کسی اور نبی کی باست کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کس مقصد کی تکمیل مطلوب ہے آپ تابی محمدی تلیو ہو چکا ہے اور سارے عالم کا گوشہ اس کی کرنوں سے روشن ہو رہا ہے تو پھر ایسے دن کے اجالے میں کسی بھی چراغ کا روشن کرنا کتغن کرین دانشمندی نہیں ہے مزید خور پرمائیں کہ نبی کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا کہ نبی آیا جس نے چاہا مان لیا اور جس نے چاہا انکار کر دیا اور بات ہتم ہو گئی بلکہ نبی کی باست کے باست کپر اور اسلام کی قسوٹی نبی کی ذات بن کر رہے جاتی ہے کوئی کتنا نیک پارسہ اور بعمل ہو اگر وہ کسی حقیقی نبی کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا نام مسلمانوں کے پہرس سے ہارج کر دیا جائے گا اور کپاروں اور منکرین کے زمرہ میں اس کا نام درج کر دیا جائے گا اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں اب ذرا عملی دنیا میں اس مرتد مرزا غلام احمد کی آمد کا جائزہ لیجئے مسلمانوں کی تعداد کم سے کم عداد و شمار کے مطابق نبی کروڑ سے زائد ہے یہ سب کے سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کو ہدا کا قلام یقین کرتے ہیں تمام انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغوث ہوئے ان کی نبوت اور صداقت کا اقرار کرتے ہیں قیامت کی آمد کی قائل ہے عرض عملی طور پر غافل وقابل صحیح لیکن احکام خداوندی اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں ضروریات دین میں ہے کہ ہر چیز پر ایمان ان کا اور یقینی کامل ہے اور اس امت میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے بندگانیں ہدا بھی ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں جو شریعت مدھرہ پر پوری طرح کربند اور عبادت الہی کے سختی سے پابند رہے ہیں ان کے احلاث اور لبیت پر پرشتے رشک کرتے ہیں اور ان کا رہائے نمائے پر خود ان کے خالق کو ناسک ہے اسی پاک امت پر آ کر مرتد مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس پدبخت مرتد کے آنے سے پہلے تھی یہ سارے کے سارے مسلمان ہی دے چلو باغذ میں ہم عملی کو تاہیہ تسلیم کر دے لیکن کم از کم نعمتی ایمان سے تو وہ بہرہ وردے اب حقیقت حال یہ ہے کہ ستر اسی سالہ کو کوششوں کے باوجود چند لاکھ کی نفری نے مرزا مرتد کو نبی مانا اور باقی نوے کروڑ نے اس مرتد کو دجال اور قذاب قرار دیا نبی کا ماننا اسلام ہے اور انکار کو فرے مرتد مرزا نے جب اپنا گندہ قدم دنیا اسلام میں رکھا تو یہ اتنی غلط بہار آئی کہ اس کو ماننے والے سارے مرتد قرار پائے اور اسلام سے محروم اور حارج ہو کر کبر میں مبتلا ہو گئے اس مرتد مرزا کے شہر میں چند آدمی مسلمان باقی رہے ان میں بھی غالب اکثریت بلیک مارکیٹ کرنے والوں رشوت لینے والوں اقربہ نوازی اور مرزائیت پر وروری کی قربانگاہ پر لاکھوں حق داروں کے حقوق بین چڑھانے والوں کی ہے ان میں اکثر بے نماز داڑی مونڈے اور آوارہ مزاج لوگے ہیں ہر قسم کی رزیل حرکتیں کرنے والوں کا ایک لشکر جرار تھاٹھے مارتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اب ہوت پسلہ کرے کہ دنیا اسلام کے لیے عملی طور پر مرتد مرزا کی آمد برکت کا باعث منی یا نخوصت کا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو پسند نہیں کرتی کہ مرتد مرزا کو سچا نبی بنا کر بیچا جائے تاکہ اسلام کے سارے ہرے پرے پیٹ اپنے ہنک سائیوں میٹے پلوں رنگین اور مہکتے ہوئے پولوں سمیت اکار کر پینک دیا جائے اور چند ہاردار جاڑیوں کے جڑھ مٹ میں گرے اسلام کا بورڈ عویزہ کر دیا جائے مرتد مرزا کی مرتد امتی بڑی دینگیں مارتے ہیں کہ ہم دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام بناوٹی غلط اسلام پہنچا رہے ہیں ہماری کوششوں سے یورپ میں اتنی مسجد تعمیر ہوئی کہ اتنے لوگوں کو اسلام مرتد کا کلمہ پڑھایا گزارش ہے کہ تم مرتد مرزا کو اس لیے نبی کہتے ہو کہ انہوں نے چند کابروں کو مرتدی کلمہ پڑھایا یہ مرتدی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہستے ہیں بلکہ یہ مرزائیت مذہب انہی انگریزوں کی پیداوار ہے ہم اولیاء کرام کے زمرے سے آپ کو ایسے سے اشاقان نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موبلے دکھاتے ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کفار کو کپر کی ظلمتوں سے نکال کر صرف ایک ہی نظر کرم سے ہدایت کی شاہرہ پر کامزن کر دیا ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرے شیئر کرے اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں بہت نظر کیسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ